بسم اللہ الرحمن الرحیم پرز میں آتے ہیں مختلف قسم کے ایٹا کی جو ایٹا ہوتے ہیں یا اور بھی پاکستان میں جو ایٹا ہوتے ہیں اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ اہم ایم سی کیوز ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو let's start without wasting time so the first mcq we have is حضرت تلہار رضیتانہوں کی کنیت کیا تھی حضرت تلہار رضیتانہوں کو کون سی نام سے جانا جاتا تھا ابو محمد کے نام سے so the right answer we have is ابو محمد ابو عباس کے نام سے نہیں نہ ابو مئیہ نہ ابو عبیدہ پر جو right answer ہے وہ ہے c number c is the right answer اور ان کو کس نام سے جانا جاتا تھا اس کی لقب کیا تھی حضرت تلہار رضیتانہوں کی ان کی لقب تھی ابو محمد اب دوسرا mcq ہے ہمارے ساتھ کہ کس صحابی sorry کس صحابی کو فاتح ایران کہتے ہیں فاتح ایران کس صحابی کو کہا جاتا ہے اب یہ mcqs ہے تو جو فاتح ایران کہا جاتا ہے وہ حضرت حضرت سعاد بن ابیو وقاس رضیتانہوں کو فاتح ایران کہا جاتا ہے تو یہ آپ اپنے ساتھ لکھ سکتے ہیں فاتح ایران کس صحابی کہا جاتا ہے سعید بن ابی وقاص رزلت آرہوں کو تو یہ آپ یاد رکھیں اپنے ساتھ اب ایک اور ام سی کیوز ہے کہ کس کو فاتح سند کہتے ہیں یہ تو بہت زیادہ سیمپل ہے فاتح سند کس شخص کو کہا جاتا ہے جو نام یہاں پہ دی گئے ہیں تو محمد بن قاسم اس میں رائٹ انسر ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ وہ ست سہ بارہ اسٹری میں آئے تھے سند میں اور ان کو فاتح سند کہتے ہیں محمد بن قاسم اس میں ٹیک انسر ہے اور ام سی کیوز یہاں پہ ہے کہ فاتح خیر کون ہے فاتح خیر کون ہے فاتح خیر کس صحابی کو کہا جاتا ہے حضرت علی رزلت آرہوں کو کہا جاتا ہے یا پھر حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر بن غاس رزلت آرہوں کو یا پھر حضرت محمد بن قاسم کو so the right answer we have is اے جو ہے نا وہ ٹیک انسر ہے فاتح خیر کس کو کہا جاتا ہے یہ حضرت علی رزلت آرہوں کو کہا جاتا ہے تو اے جو ہے نا اس میں right answer ہے اب پردر پڑھتے ہیں کہ جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے یہ بھی بہت زیادہ سمپل ام سی کیو ہیں کہ جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے حضرت عثمان رزلت آرہوں حضرت عثمان رزلت آرہوں ایسے صحابی ہے جس نے قرآن کو جامع بنایا قرآن کو اکٹھا کیا تو جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے حضرت عثمان رزلت آرہوں کو تو یہ جو بی سی اور ڈی یہ غلط answers ہے اور اے نمبر ٹیک انسر ہے فاتح جامع القرآن حضرت عثمان رزلت آرہوں کو کہا جاتا ہے فردر پڑھتے ہیں کہ قصیر الرعویہ کس صحابی کو کہتے ہیں قصیر الرعویہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے حضرت عثمان رزلت آرہوں کو حضرت عثمان رزلت آرہوں کو حضرت عمیر معاویہ رزلت آرہوں کو یا پھر حضرت عرید رزلت آرہوں کو درہیت answer حضرت ابو حریر صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہا جاتا ہے کیوں کہ زیادہ حدیث انہوں نے روایت کی ہے حضرت ابو حریر صلی اللہ علیہ وسلم اب پردر پڑھتے ہیں حواری رسول کس صحابی کا لقب ہے حواری رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے کس صحابی کا یہ لقب ہے حضرت امیر معاوی حضرت زبیر بن العوام کا یا پھر حضرت عثمان یا پھر سعید بن عبی وقاص رضی اللہ ہوگا درائر آنسر ہے حضرت زبیر بن العوام اس صحابی کو کیا کہا جاتا ہے حواری رسول حواری رسول کے صحابی کو کہا جاتا ہے حضرت زبیر بن العوام پردر پڑھتے ہیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوئی کب نازل ہوئی تھی آخری وحی حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی تھی سن دو ہجری میں یا پھر سن تین یا پھر سن دس یا پھر سن پورٹین ہجری میں تو سن دس ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی جو ہے نا وہ نازل ہوئی تھی درائر آنسر اے سی نمبر سن دس ہجری سن دس ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوئی تھی تو یہ ایک اور ام سی کیوں ہے اس صحیفہ صادقہ مجموعی احادیث کن صحابی رضی اللہ عنہ سے منصوب ہے حضرت عدی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے یا پھر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ عنہ سے so the right answer is حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اس کو اس صحیفہ صادقہ یعنی جو مجموعی احادیث انہوں نے انہوں نے اس شخص نے لکھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص پردر پڑھتے ہیں دس نمبر ہے ہمارے ساتھ کی احادیث احادیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب کونسی ہے صحیح مسلم ہے اننسائی ہے ترمیزی ہے یا پھر صحیح بخاری شریف ہے تو یہ تو بھی بہت جیزا سیمپل ہے جو مستنت کتاب ہے جو معتبر کتاب ہے sorry وہ کونسی ہے وہ صحیح بخاری ہے صحیح بخاری ایک معتبر کتاب ہے ایک بڑی کتاب ہے احادیث کی اب پردر پڑھتے ہیں اس طرف آتے ہیں تو یہاں پہ بھی چند ام سی کیوز یہاں پہ دی گئے ہیں گیار نمبر ہے ہمارے ساتھ اب اردو کی ام سی کیوز سٹارٹ ہوئے ہیں کہ انگریزوں نے اردو زبان کی فروغ کیلئے کونسا کالج قائم کیا انگریزوں نے جو اردو زبان کی فروغ کیلئے جو کالج بنائی تھی اس کالج کا نام کیا تھا اس کالج کا نام تھا فورٹ ویلیم کالج فورٹ ویلیم کالج یہ کس چیز کے لئے بنایا تھا یہ اردو زبان کی فروغ کیلئے انگریزوں نے بنایا تھا فورٹ ویلیم کالج الیگرل کالج جس پر زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ کنفیوس ہوتے الیگرل کالج سرسید احمد خان نے بنائی تھی ایم اے کالج یہ بھی نہیں ہے کلکتہ کالج بھی نہیں ہے جو رائٹ انسر ہے وہ ہے فورٹ ویلیم کالج اب پردر پڑھتے ہیں اردو کا پہلا شاعر کون تھا اردو کا جو سب سے پہلا شاعر تصور کیا جاتا ہے وہ کون ہے میرتکی میر ہے ولیدکنی ہے قلی کتب شاہ ہے یا پھر امیر خسرو ہے سو امیر خسرو جو ہے نا یہ رائٹ انسر ہے امیر خسرو he is considered the first شاعر the first point of اردو اردو کی سب سے پہلی جو شاعر تھی وہ امیر خسرو تھی اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے صاحب دیوان پہلا شاعر صاحب دیوان شاعر کون ہے یہ مرزا غالب ہے سعودہ ہے ولیدکنی ہے یا پھر کلی کتب شاہ ہے جو پہلا صاحب دیوان شاعر ہے اس کا نام ہے کلی کتب شاہ کلی کتب شاہ ایسا شاعر ہے جس کو پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے سو درائر آنسر ایس ڈی ٹی آنسر کیا ہے ہمارے سارے ڈی ہے رائٹ اب پردر پڑھتے ہیں چند اور ام سی کیوز ہے کہ راجہ گد راجہ گد کا مصنف کون ہے یہ جو ورک ہے یہ جو کام ہے یہ جو رائٹنگ کی ہے راجہ گد کے نام سے یہ کس مصنف کی ہے کس نے یہ لکھی ہے اشپاک احمد نے لکھی ہے بانو قدسیہ نے لکھی ہے یا پھر روب صدیقی نے لکھی ہے یا پھر خدیجہ مصنف نے لکھی ہے سو درائر آنسر ایس بانو قدسیہ بانو قدسیہ نے یہ راجہ گد لکھی تھی بانو قدسیہ اس میں سے ٹیک آنسر ہے بی نمبر رائٹ اب پردر پڑھتے ہیں مشہور نظم ساکی نامہ کا خالق کون ہے ساکی نامہ جو کہ ایک مشہور نظم ہے یہ کس نے لکھی ہے ساکی نامہ کس نے لکھی ہے مولانا حالی نے زفر علی خان نے حفیظ جالندری نے یا پھر علامہ اقبال نے سو جو ٹیک انصر ہے وہ ہے علامہ اقبال ساکی نامہ کس نے لکھی ہے علامہ محمد اقبال نے علامہ اقبال اس میں ٹیک انصر ہے اب سروادی سینہ کس کا مجموعہ کلام ہے سروادی سینہ یہ کس نے لکھی ہے علامہ اقبال نے لکھی ہے فیض احمد فیض نے لکھی ہے ناصر کازمی نے یا پھر جوش ملیہ عبادی نے لکھی ہے تو جو right answer ہے سرواد اسچینہ یہ کس نے لکھی ہے فیز احمد فیز نے so فیز احمد فیز is the right answer in this MCQ solar number MCQs کا جو ٹھیک answer ہے وہ ہے فیز احمد فیز further پڑھتے ہیں کہ کھپاس کا پول کس کی تحریر ہے کھپاس کا پول یہ جو لکھی ہے یہ کس نے لکھی ہے احمد ندیم قاسمی نے منٹو نے خدیجہ منور نے غفت نے سو جو ٹھیک answer ہے وہ ہے احمد ندیم قاسمی احمد ندیم قاسمی نے کیا لکھا تھا کھپاس کا پول یہ جو work ہے کھپاس کا پول یہ احمد ندیم قاسمی نے لکھی دی اب 18 18 number کا ہے یہ بھی بہت زیادہ simple MCQ ہے کہ اردو کا معنی کیا ہے اردو کا مطلب کیا اس کا معنی کیا ہے امتزاج ہے یا پھر نیا ہے یا پھر گرد ہے یا پھر لشکر ہے تو یہ بہت زیادہ simple ہے اس کا جو ٹیک answer ہے وہ ہے ڈی نمبر لشکر اردو کا کیا معنی ہے اردو کا معنی ہے لشکر اوکے اب پردر پڑھتے ہیں 19 number MCQ کی طرح آتے ہیں تو یہاں پہ ہے کہ قرآن مجید اردو میں پہلا ترجمہ کس نے کیا اردو میں سب سے پہلا ترجمہ کس نے کیا تھا لبزی ترجمہ جو ہوتا ہے اوکے تو سترہ سو چیاسی میں تو کیا تھا پر کس نے کیا تھا شاہ عبدالقادر نے شاہ علی اللہ نے شاہ رفی الدین نے یا پھر شاہ اسماعیل نے اوکے تو جو فرس جو ترجمہ کیا تھا فرس ٹرانسلیشن کی تھی قرآن مجید کا اردو زبان میں وہ شاہ رفی الدین نے کی تھی اوکے تو جو ٹھیک انسر ہے وہ ہے سی نمبر شاہ رفی الدین رائٹ شاہ رفی الدین کو آپ یاد رکھیں جس نے پہلی پہل جو ہے نا اردو زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا اوکے اب یہ ام سی کی ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور کہ قرآن پاک کا اردو میں پہلا بامہاورہ ترجمہ سترہ سو نوے میں کس نے کیا تھا ترجمہ ہے لبزی ترجمہ یہ کس نے کیا تھا یہ شاہ رفی الدین نے کیا تھا پر جو بامہاورہ ترجمہ ہے جو کی سترہ سو نوے میں کیا تھا وہ کس نے کیا تھا شاہ رفی الدین نے یا پھر شاہ اسماعیل نے شاہ عبدالقادر نے یا پھر محمود احسن نے تو جو ٹھیک انسر ہے وہ ہے شاہ عبدالقادر شاہ عبدالقادر نے پہلا بامہاورہ ترجمہ سترہ سو نوے میں قرآن پاک کا اردو میں کیا تھا تو یہ امپارٹن ام سی کیوز تھے ایک مارڈل پیپر تھی جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی تو اگر آپ ان ام سی کیوز کو یاد کریں گے تو بہت کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بہت جو ہے نا بہت اس ان چیزوں کے بارے میں آپ جانیں گے تو بہت جل ہم اور بھی مارڈل پیپر آپ سے شیئر کریں گے مختلف سبجٹس کے حوالے سے اسلامیات اردو جنرل سائنس اس کے ساتھ آپ جی کے پاک سٹڈی مختلف چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو دیں آپ تک پہنچ سکے تینکیو سو مچ